بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملہریا بخاری یہ ختم ہو جائے گا ملہریا بخار اس کو موسمی بخاری کہتے ہیں نیادی بخار یہاں موسمی بخار بھی کہتے ہیں تو اس کا موسم obtalu ہے جس موسم مچھر کی بہتاد ہوتی ہے �로 مچھر جانے میں مچھر پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جوانجیے اللہ عرّی اپنا ملہریا بخار یہ پھلنا شروع ہو جاتا ہے اس میں جو ہے اپنا ایک مچھر جو ہے اس کی مادہ مچھر جو ہے یہ اپنا کردار ادا کرتی ہے اور اس مچھر کے نام ہے اینافرنس اینافرنس مچھر جو ہے اس کی جو مادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے ملیریا بخار پھیلتا ہے اگر آپ اپنے آپ کو اپنے بچوں کو گھر والوں کو مچھروں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو اس کے مطلب ہے آپ ملیریا بخار سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اب یہ ملیریا بخواہد میں مچھر کیسے پھلانے کا سبب بنتا ہے اب ہوتا ہے کہ رات کو جب وہ انسان سوتا ہے اور مچھر اس کو کارتا ہے اگر اس کو اینفلیز مچھر کی مادہ مچھر نے کارتا ہے تو وہ کیا کرے گا اس کے جرسیم جو ہیں کارتے سے اس کے جرسیم جو ہیں وہ خون میں جا کر پھیل جاتی ہیں جب خون میں جا کر پھیل جاتی ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ و بی سی کو کم کر دیتی ہیں خون میں جب حل ہو جاتی ہیں اور و بی سی کو کم کر دیتی ہیں ہے جس کے پیوجاتے میں سے قوات مدافعت کام ہو جاتی ہے اور gygr میں جو ہے جگر کی جو حرارت ہوتی ہے یہ کام ہو جاتی ہے جس کے پیدا muito ہے اور بخواہ جو ہے کبکپی کے ساتھ بخواہ پیدا ہوتا ہے مطلعہ کہ سرتی بہت زیادہ لگتی ہے کھنڈ لگتی ہے اور مریض کو جو ہوا سرتی لگتی کے فیدا سے جو ہے کبکپی تاری ہو جاتی ہے موک entertained خراب ہو جاتا ہے مطلب укوش کھھے ہو بھی محسوس ہوگی جا کڑی محسوس ہوگی ہے کہ پانی بھی جو پھیکا محسوس ہوگا کروا مرچور چیز یا میٹی چیز جو بھی چیز انسان کھاتا ہے ایسا مریض تو اس کے موں کا ذیکہ خراب ہوئی کی وجہ سے یا کڑوی لگتی ہے یا پھیکی لگتی ہے مطلب ہے کہ اس کا ذیکہ محسوس نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ جسمانی درد شروع ہو جاتی ہے تھکاور شروع ہو جاتی ہے بعض افعہ تو قبل ہو جاتی ہے مگر احسن میں زیادت وہ لوج موشن بن جاتی ہے مطلب ہے بخار بھی ہو جاتا ہے سردی بھی لگتی ہے اور لوج موشن بن جاتے ہیں تو یہ بخار کی وجہ سے ہوتا ہے اب یہ پہلی وجہ تو اس کی میں نے آپ کو بتا دیئے اینفرینز مچھر جو ہے اس مادہ مچھر کی وجہ سے جو ہے یہ بخار میں پیدا ہوتا ہے ملیریا بخار یا موسمی بخار یا مجھاتی بخار بھی اس کو کہتے ہیں اس کی اور بھی کئی وجوات ہو سکتی ہیں غزائر کی بات پریزی کی وجہ سے باسی کھانا کھانے کی وجہ سے یا مدلہ کے پانی جو ہے وہ پانی استعمال نہ کرنے سے گندہ پانی استعمال کرنے کے وجہ سے مدلہ صاحب پانی یا فیلٹری والا پانی استعمال نہ کرنا اس کے علاوہ مدلہ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنا صفائی شترائی کا خیال نہ رکھنا بعض ہوئے یہ ہوتا ہے کہ مسواق نہ کرتے یا مدلہ پیس جو ہے بروش جو ہے وہ استعمال نہیں کرتے موں کی صفائی نہیں لگتے تو یہ اس کی وجو بہات ہے مگر زیادہ تر اس کا جو سبب ہوتا ہے یہ مچھا یہ ہے اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو طبیعت میں چشڑا پر پیدا ہو جاتا ہے تھکا تھکاوٹ لکاہت پیدا ہو جاتی ہے کسی چیز کو کھانے کو دلنے کرتا مطلب ہے کہ تھکاوٹ اتنی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے کو دلنے کرتا رنگت جو ہے وہ پیلی ہو جاتی ہے کھون کی کمی ہو جاتی ہے کھون کی کمی کیوں ہو جاتی ہے کہ میں جو مچھر کے کاٹن کی وجہ سے جو ہے کوئی پاتے متعافیت کمی ہے اب محسوس ہے sir جو ہے وہ کم ہو گیا ہے رنگت دیا ہے وہ فراب ہو ری ہے تو یہ اگر اس کا علاج نا کے لے تو یہ کہów میں کیا ہوتا ہے جندس بان جاتا ہے جanروں میں کیا ہوتا ہے تو جو آنکھیں بلکل یہ پیلی ہو جاتی ہیں جیل ہو جاتی ہیں رنگت پیلی ہو جاتی ہیں becoming یہ دیکھنی جو ہے اس شب سے محسوس ہو جاتا ہے کیا ثبت نے کرم یہ یہ تبدیل ہوگیا ہے اس کی آنکھوں میں پلات آگئے ہیں اس کی چیرے میں پلات آگئے ہیں مطلب ہے کہ رنگت جو محسوس ہوتی ہے چیرہ جو ہے وہ بے رونک ہو جاتا ہے اس میں جو ہے وہ جو شرس کی ہوتی ہے یا اس میں جو رونک ہوتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک بہتری مجرم اس کا بتاؤں گا انشاءاللہ موسمی بخار ملیریا بخار جو ہے یہ ختم ہو جائے گا اس کے لئے آپ کو میں پہلے پریز بتا جاتا ہوں آپ نے گندہ والی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی مطلقیوں جو آٹا وغیرہ ہوتا ہے یہ گندہ کی کوئی چیزیں دلیا وغیرہ یہ آپ نے استعمال ہی کرنا اور ٹھنٹی چیز کا آپ نے پریز کرنا تو ناظرین میں آپ کو نوٹفکیشن میں آپ کو ملے جائے کریں گے تو ناظرین میں نوٹفکیشن میں آپ کو ملے جائے کریں گے ساتھ گلو داس گرام اتیس داس گرام ساتھ چینی داس گرام پھٹکڑی داس گرام اور سوہاگا بریان پھٹکڑی بھی بریان لینی ہے سوہاگا بھی بریان یہ آپ نے داس گرام لینا ہے اب آپ نے ان چو پانچوں چیزوں کو آپ نے علاگ علاگ گرین کرنا ہے ساتھ جو ہے ساتھ گلو یہ تقریبہ گرام ہوتا ہے پوڑری ہوتا ہے بھر پھر بھی آپ نے اس کو کھرل کر لینا ہے اس کے بعد جو بریان سوہاگا یہ پڑھ گئے ان کو بھی آپ نے گرام کرنے سارے چیزیں آپ نے گرام کر کے پوڑر بنا لینا ہے صفو بنا لینا ہے اپنے پاس اس کو محفوظ کر لینا ہے اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے بہت سان طریقہ ہے ایک اکماشا صبح و شام تازے پانی کے ساتھ استعمال کریں ساتھ اپنے بریز کریں یہ نسکہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کی فضل کرم سے تین دن کی اندر اندر جو ہے ملے یا بخار ختم ہو جائے گا نوسمی بخار ہے سردی کپ کپی تاری ہو گئی ہے اگر اس کے ساتھ آپ کو لوز موشن ہے تو لوز موشن کے لیے آپ کو علاقہ جو ہے وہ اس کا استعمال کرانا پڑے گا پہلے لوز موشن کا اس کا استعمال کریں تو اس کے بعد آپ نے یہ بخار والا اس کا استعمال کرنا ہے لوز موشن کے لیے ویڈیوز آر ایڈ ہمارا چینل پر موجود ہے آپ ہمارا ویڈیو ہمارا چینل ویزٹ کریں اس میں آپ کو لوز موشن پیچرز وغیرہ کی ویڈیوز مل جائیں گی تو ناظرین جیئے نسکہ بنا کا استعمال کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت اتاہ فرمائے گا بہت زیادہ نسکہ ہے استعمال کریں گے دن شاہر آپ موشن کے لیے ریزارٹ ملے گا اس کے ساتھ جا چاہتے ہیں اگر ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ